فاتح جہلم مفتی حنیف قریشی صاحب بن چکے ہیں اس سے پہلے فاتح جہلم سال ڈیٹھ سال پہلے مفتی تارک مسعود صاحب تھے یعنی ایک دیوبنبی فاتح جہلم ایک بریلوی فاتح جہلم اور اس کا کرنٹ کسی اور کو نہیں انجینر محمد علی مرزا کو جاتا ہے کہ دونوں کو فاتح جہلم بنا دیا دونوں فائنل میں پہنچ چکے ہیں انجینر علی مرزا ہار چکے ہیں اب کیا اویسربانی صاحب یا کوئی بھی انکر یا یوٹیوبر تارک مسعود صاحب کے گھر کے باہر یا ان کی مدرسے کے باہر یا ان کی آفس کے باہر کھڑے ہو کر اپنا مائک لے کے جائے گا اور کہے گا کہ نکلو باہر تم سے ہم نے مناظرہ کرنا ہے ہمارا فاتح جہلم وہ ہے کیا جررت ہے ان میں کسی میں بھی نہیں ہے کیا کوئی دیوبندی یوٹیوبر جہا کے مفتی حنیف قریشی کے در پہ کھڑا ہو جائے گا نکلو باہر تم فاتح جہلم نہیں ہو فاتح جہلم تو ہمارا مفتی تارک مسعود ہے وہ حق کے ساتھ ہے تم نہ حق ہو تم نے دو نمبری کیا لیکن دو نمبری دونوں نے کیا اس طرح کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کسی میں ایسی جورت ہے بلکل بھی نہیں ہے مفتی تکیو عثمانی یا مفتی مندر رحمان کی میں بات نہیں کر رہا ان کے در پہ تو یہ جا نہیں سکتا ان کے کتوں کے ساتھ بھی یہ نہیں مل سکتے جو باہر کتے نہیں پڑے ہوتے ان کے ساتھ بھی نہیں پڑے خودوں سے مراد جو چوکیداری کے لئے کتے ہوتے ہیں ان سے بھی یہ نہیں بات کر سکتے ان کیا کہ مائک نہیں لگا سکتے ان کو پتہ ہے ہمیں سب کیا ہوگی بارال ہوا کچھ ایسے کہ انجینئر علی مرزا صاحب کی اکیڈمی جو ہے جہلم والی وہاں ایک اکیڈمی ان کی اطوال کو وہاں پر تدریس ہوتی ہے چبیس نومبر کو کل مفتی عنیف قریشی صاحب کو ایک انکر لے کر وہاں پر پہنچ گئے عویس ربانی صاحب وہ عویس ربانی اچھا اور انہوں نے کہا کہ میں مناظرہ کرنا ہے اور مناظرہ کیسے کرنا ہے بس ہم نے کرنا ہے مناظرہ ہم آگے گھر پہنچیں ہم نے مناظرہ کرنا ہے بھئی کس بات پہ کرنا ہے کیوں کرنا ہے شرائط کیا ہے پوچھا ہے آپ نے نہیں پوچھا ہے ہم نے کرنا ہے لڑکے والے راضی تھے وہ کہتے ہیں ہم نے دلہن لے کے ہی جانی ہے جو مرضی ہو جائے ہم نے شادی کرنا ہے جو مرضی ہو جائے بس ہمیں نہیں چاہیے آپ کی رضا مندی یا قبول ہے قبول ہے بس ہم نے کرنا ہے کرنا ہے اس طرح کا ڈراما وہاں پر پیش کیا گیا پولیس آئی مفتی حنیف قریشی جیسے علمی شخصیت بریلویت میں میرے نزدیک جو ٹاپ تین کے علماء بریلوی مکتبہ فکر یا فرقے میں ہیں ان میں سے ایک حنیف قریشی صاحب ہے اس بچارے کو سڑک پر کھڑا کر کے ایسا ضلیل کروایا کہ پولیس آئی اور وہ جو معاملہ واقعی نکلے آ سے آپ چھلے جائے کیا عزت رہے گی کسی قسم کی کوئی عزت نہیں رہے گی بارال ساڑھے آٹھ بچے صبح وہاں پہنچتے ہیں اکیڈمی کی جو انتظامیہ تین جنرلی مددہ کی اکیڈمی انہوں نے کہا کہ سر آپ ایسا کریں کتابیں اور کیمرے اندر رکھیں آپ اوپر آ کے بیجے تعلیم چذریہ تعلیم کے بعد ہم بات کر لیں گے انہوں نے کہا نہیں ہم کیمرے بھی لے کے جائیں گے ہم کتابیں بھی لے کے جائیں گے اور ہم کیا مو دیکھنے ہیں ہم تو مناظرہ کرنے ہیں انہوں نے کہا بھائی آپ آ تو جائیں بیٹھ تو جائیں جب ادھر تک آگے تو آپ اوپر بھی چلے جاتے ہیں مفتی صاحب ویسر بانی صاحب آپ نے جب مفتی کو کھینچ کے گھر سے اٹھا کر ساری ویڈیوز بنانی شکر ہے آپ نے واش روم میں نہاتے ہیں ویڈیو نہ بنا رہے ہوں گی وہ اتنا آپ نے کر لے تو یہ بھی آپ کر لے تھے آپ اوپر چلے جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر ایک اچھے خاصے علمی شخصیت کو آپ نے رہا کے زلیل کر دیا پہلے کم مفتی حنیف قرشی کنٹروورسی کا شکار رہا کہ وہ عصف عشرف جلالی گروپون کی طرف سے کبھی ڈراف جی ڈیکلیئر کیا جاتا ہے کبھی کوئی الزام لگایا جاتا ہے کبھی کوئی الزام اس کے اوپر لگایا جاتا ہے آپ رہ گئے تھے تھوڑی وہ مفتی حنیف قرشی صاحب کو بھی تھوڑی سی تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس کے بارے میں میں یہ نہیں کہہتا کہ اکل آنی چاہیے اکل مجھ سے زیادہ بہت زیادہ اکل اس میں کہ ار آپ ایک صحافی کی باتوں میں آ کر ایک یوٹیوبر کی باتوں میں آ کر یہ حرکتیں کرتے ہوئے پھر رہے ہیں بلکل بھی اس چیز کو آپ پوری زندگی جسٹیفائیڈ یہ دو تین دن آپ کو فاتح جہلم اور یہ پھول نچاور اور مبارکیاں یہ دو تین دن کی بات ہے زیادہ زیادہ ہفتے کی بات ہے اس کے بعد یہ چیز آپ کو ہانڈ کرے گی تکلیف پہنچائے گی کہ مجھ سے کیا حرکت آپ کے بڑے بھی آپ سے اس معاملے کے اوپر نراض ہے انجیدرنی مزہ کی شرط کیا تھی آپ کو بہت اچھی طرح معلوم تھا ویسربانی کو معلوم تھا سب کو معلوم ہے یار اس نے کہا تھا کہ آپ اپنے بڑے سے ایک ویڈیو بنوایا ہے مفتی تقیوز مونیب اور ایمان صاحب سے کہ بھائی جان یہ مفتی حنیف قریشی میرا بچہ ہے میرا شاگرد ہے میرے فرقے کا ترجمان ہے اس کی ہار میری ہار اس کی جیت میری جیت میں اس کو انجیدرنی مزہ کے پاس بیج رہا ہوں تو آپ آ جاتے تشریف لے آتے چلے آپ نے ویڈیو نہیں بنائی آپ نے شرط و معنی میں آپ وہاں پہنچ گی جب آپ کو انتظامیہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اوپر آ جائے سر آپ اوپر آ جائے مولانا آپ اوپر آ جائے مفتی آپ تو آپ اتنی دور سے آ گئے تو آپ اوپر چلے جاتے پھر نیچے آ کے فاتح جہلم بن جاتے جس طرح مفتی تاریخ مسعود صاحب جمعہ کے دن ہفتے کے دن آئے آپ پھر چلے گئے جو ڈرامے بازی کی بارال آپ دونوں فائنل میں ہیں نہ آپ کو انجیدر علی مرزا ملا نہ آپ کو چنت مرزا ملی اب آپ ایسا کریں کہ آپ فائنل میچ میں پہنچ چکے دونوں دوسرے سے مقابلہ کریں ایک چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کریں ایک اشریف علی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کریں اور میں ریکوشٹ کروں گا ویسر ابانی صاحب سے تمام یوٹیوبرز سے جو وہاں پہ چڑھ دوڑے تھے کہ جائیں ان ذرا فرقوں کے علماء ان کے دروازوں پہ جا کے مائک لے کے کھڑے ہو جائیں آپ کیمرے لگائیں جب وہاں پہ جا کر آپ کو بتائیں گے یہ لوگ کی کون وہ تو بچارہ شریف بند ہے ایک نہیں دونی پانچ کاتلانہ حملے ہو چکے انجیدر علی مرزا اس کی نوکری چینلیر ظالموں نے ٹھیک ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ آپ کا کیا ہے اس طرح ہے وہ تو ایسے کوئی بسلح گروبی تنظیم بھی نہیں اس کے پاس کوئی سیاسی ونگ بھی اس کے پاس نہیں ہے بس سٹوڈنٹ سے پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو سنتے اور ہزاروں نہیں لکھوں کی تعداد میں ہو چکے اچھا اس میں ایک زمنی بات کر دوں یہ انجیدر پہ فتوے وغیرہ لگانا گستاخی کے کفر کے وہ لگاتے رہے اور لگانے والے سارے بھاگ رہے کوئی کسی کو بیاد بھی نہیں ہے الحمدللہ جھوٹ بولتے نا مولانا مدودی صاحب کی اوپر نا لوگ کہتے تھے جب انہوں نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت کہ مدودی صاحب جو ہے ان قریب دعوی نبوت کرنے والے ہیں مدودی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ میں اگر دعوی نبوت کیے بغیر مر گیا تو اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ ان کے لوٹ کر آئے گا اگر میں نے دعوی نبوت کر دیا نعوذ باللہ من ذالک تو پھر یہ ہوگا کہ یہ بالکل حق پر ہے تو مدودی صاحب تو بغیر نبوت کا دعویٰ کیے اس دنیا سے چلے گئے اور یہ لوگ تو زندہ ہے ابھی بھی یہاں پر تو یہ لوگ کہا کیا ہوئے آپ لوگوں پر میں چھوڑتا ہوں جب بھی ان فرقوں کو کوئی چیلنج کرنے آئے گا نا کسی بھی زمانے میں آج سے سول سال بات خیار سول سال بات تو ان کی کوئی نام و نشان انشاءاللہ نہیں ہوگا زیادہ زیادہ بیش سال ہی رہے گے جتنے کوئی ڈیمیج پہنچ چکے آپ ٹھیک ہیں اندرونی طور پر جب بھی ان کو چیلنج کرنے کوئی آئے گا نا یہ ایک ہو جائیں گے یار یہ آج سے پہلے بریل ویڈیو بندی وہاں بھی ایک دوسرے کو کافر مرتد مشرق منافق یہ وہ فلانا ڈشکانا پتہ نے کیا کیا کتابیں انہوں نے ایک دوسرے خلاف لکھی ہوئی ہے ٹھیک اب موجود ہے ریٹن میں موجود ہے فتوین کے آج یہ سارے ایک پیش پر آ چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی ڈیمیج کرنے آئے گا جب بھی ان کو کوئی ایکسپوز کرنے آگا کہ ان کی حیثیت اوقات یہ ہے یہ جو آپ کو ڈکوسلا دیکھتے ہیں دکھاتے ہیں نا کہ پگڑیاں پہن لیے خوشبو لگا کے ممبروں پر بیٹھے گئے بڑے بڑے جبے پہن لیے یہ ڈرامے واضی ہے یہ نوصر واضی ہے جو فنکاری تب تب یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ ایک پیش پہ سیم پیش پہ آ جاتے ہیں اور یہ اگلے کو جو ہے نا اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا مہدودی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ شریف بندہ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے کتنے ڈاکٹرز پیدا کی شاید ہزاروں کی تعداد میں آپ کسی کا نام جانتے ہیں کسی کا بھی نہیں جانتے ہوں گے شاید ایک دو کا نام جس نے آپ کا علاج کیا آپ کے ماں باپ کا یا بچوں کے علاج کیا اس کو آپ جانتے ہوں گے لیکن باقی کسی کو نہیں جانتے ٹھیکٹر اسرار احمد اس کو پوری دنیا جانتی ہے تا قیامت جانتی رہے گی وجہ کیا ہے قرآن کے ساتھ رشتہ تھا مخلص تھا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں تھا تھوڑا وہ سنتے تھے ریفر کرتے تھے دیوبندی علماء کو لیکن دیریکٹلی وہ دیوبندی مرتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے تھے کسی قسم کی کوئی میمبرشیپ یا ان کے کسی انتظامیہ کے ساتھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں وہ بس ان کے جو بزرگ ہیں فرقے کو ان سے غلطیاں نہیں ہوتی باقی سب سے غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں انسان غلطی کا پتلہ ہے انسان میں فیلنگز ہوتے ہیں جذبات ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ یہ چیزیں تسلیم نہیں کرتے تو ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کیا کیا ہے ان لوگوں نے کیا کیا الزامات اس پر لگاتے رہے اس کے مرنے کے بعد تک لگاتے رہے آج ڈاکٹر اسرار ٹک ٹاک پر چھایا ہوا ہے مولانا اسحاق ٹک ٹاک پر چھایا میں مولانا اسحاق کو اگر آپ نہیں جانتے مطبا سنت شروع کرتے آپ کو پتہ لگ جائے گا اس بندیرے کیا کیا ہوا انفرکو کے ساتھ انفرکو نے اس کو بھی کافر گستاخ دکلیر کیا ہوا تھا مدودی کے بارے میں ایسے ایسی باتیں کر رہے تھے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں بات کر رہے تھے جو بھی یہ شخص ایسا آئے گا نا جو قرآن و سنت اور حق کو اور ڈٹ کے بیان کرے گا نا تو ان کو بھائی جان حضم نہیں ہوتا انجینئر ان کو حضم نہیں ہوگا لیکن انجینئر کو ان کے ہی فرقوں کے لوگ سن رہے ہیں اور چھوڑ کے اس کی طرف آ رہے ہیں مزہ تو تب آتا ہے یا انجینئر کا کوئی فرقہ ہوتا پھر اس فرقے کے لئے ضروری ہوتا ہے فرقے کی اپنی مسجد ہوتی ہے فرقے کی اپنا چندہ بک ہوتی ہے فرقے کا اپنے مدرسہ سسٹم ہوتا ہے بہت بڑا لینڈ کروزر شانڈ کروزر بہت چیزیں اس میں آ جاتی ہیں آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بہرحال شخص نے بھی چیلنج کیا ہے اس سسٹم کو اس ڈائنیسٹیٹی کو آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے جو بادشاہ ہٹ ٹائپ کی بنائی ہوئی تھی نا اپنی ایک اس کو چیلنج کیا ہے تو اس کو کون ماف کرے گا کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا ایسی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی رہیں گی آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے فاتح جہنم کون ہے تاریخ مرسوس صاحب اور یا پھر مفتی حنیف قریشی صاحب اور اگر آپ کہتے دونوں ہے تو دونوں کا مقابلہ کب ہوگا ویسر دبانی صاحب اور تمام یوٹیوبر جو وہاں پہ پہنچا ہوئے تھے نا ان سے اپنے درور مطالبہ کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس رول کر سکتے ہیں اللہ حافظ